بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی کچن کے سیاہ آپ سب امید کتے بہت خیریت سے ہوں گے تو ایک اور مزیدہ سی ریسیپی آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی بہت زبدس کیک کی جو کہ بہت مزیدہ بنتا ہے انگلیش ٹیک کیک ہم بنائیں گے اور اس کو بیک کرنے کے بعد تو آپ کہیں گے واہ واہ کیا مزیدہ سا کیک ہے جب بھی میرے گھر میں کوئی سپیشل گیسٹ آتے ہیں تو میں ان کے لئے یہ کیک ضرور بیک کرتی ہوں یہ بہت سوف بنتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس کو بنانے کے لئے یہاں پہ جو میں نے چیزیں استعمال کی ہیں اس میں شامل ہیں دو عدد انڈے اور ایک سو پچاس گرام اس میں میں نے چینی استعمال کی اس کو میں نے اچھے طریقے سے پیس لیا تھا تو بلکو پاورڈر فوم میں گیا آگی تھی بھری اور اس کو بیٹ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے ای ون ہنڈر ایمیل جو ہے آئل استعمال کی ہے تقریباً ایک کپ کے برابر اور ٹو ہنڈر گرام اس میں میردے کا استعمال کریں گے اور دو عدد لیمان لیے تو اس کا جوس نکال لیے اگر آپ پس یہ نہ ہو لیمان تو آپ اس میں دہیں بھی شامل کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے انسٹن کوفی ون ٹیبل سپون اس میں شامل کروں گی اور تقریباً سکسٹی گرام یعنی کہ ڈی ٹی سپون کے برابر یہ بیکنگ پاوڈر ہے اور تقریباً سکسٹی گرام ہی ہم اس میں کوکا پاوڈر کا استعمال کریں گے تو میرے پاس یہ ڈچ ہے کوکا پاوڈر اگر آپ کے پاس کسی بھی برینڈ ہے تو آپ ازیلی وہ استعمال کر سکتے ہیں تو ہم اس کو بیٹ کریں گے بیٹر کی مدد سے اور یہ والا مول ہے اس میں بیک کروں گی کیک کو اس کو میں نے پہلے سے گریس کر کے تو پیپر اس کے نیچے لگا دیا تھا بیکنگ پیپر جو ہے تو اب شروع کرتے ہیں ہم ریسیپی تو یہاں پہ ایک باول لی ہے میں نے اس پہ دو انڈے میں نے توڑ کے ڈال لی ہے تو اب اس پہ ہم چینی شامل کر دیں گے سب سے پہلے انڈے اور چینی کو جو ہے ہم اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے تو اگر آپ میرے چینل پہ پہلی دفعہ آئیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور تبائی تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز ریسیپیز آپ کو ایزی لی میسکیں اور آپ انجوائے کر سکیں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے آپ بھی تو یہاں پہ میں نے انڈے اور چینی کو شامل کر لیا تھا میں ان کو بیٹ کر لوں گی تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ان کو بیٹ کرنا ہے تاکہ چینی جو اچھے سے ڈیزولف ہو جائے تو یہاں پہ چینی اور انڈے بیٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ میں اس میں لیمن کا جو جوس ہے وہ شامل کر دوں گی ساتھ ہی میں اس میں آئل شامل کر دوں گی تو ہم اس کو مزید جو ہے وہ بیٹ کر لیں گے پھر اب اس کو ہم بیٹ کر لیں گے جی تو یہ دیکھیں یہ بھی بیٹ ہو گیا اب اس میں ہم جو ہے میردہ استعمال کریں گے ایک دم سے ہی سارا میردہ استعمال نہیں کرنا دو یا تین پوشن کر کے آپ نے اس میں گریجولی اس کو استعمال کرنا ہے پہلے اس کو بیٹر کی مدد سے ویسی ہے اب مکس کریں تاکہ یہ جب آپ بیٹر ہون کریں تو یہ اڑینا تو اب میں اس کو بھی بیٹ کر لوں گی اور تھوڑا سا میں نے اس میں دودھ شامل کیا ہے اس کو میں نے وارم کیا ہو گا ہے تھنڈا دودھ آپ نے نہیں استعمال کرنا ہے اس میں تو یہاں پہ جو میردہ باقی رہ گیا تو اس کو بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے اگین بیٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں جیس کا کیک کا یہ والا مکسچر ریڈی ہو چکا تھا اب جو اس کا سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے جی کوکا پاورر اور جو انسٹین کوفی ہے اس ان دونوں کو ہم مکس کریں گے اور یہاں پہ میں نے پانی گرم کیا ہوا تھا یہ گرم پانی ہے وارم تقریباً تو اس کے دو یا تین تیبر سپون اس کے شامل کروں گی اور ایک اچھا سا پیس اس کا ریڈی کر لیں گے جی تو بیکنگ پاورڈر جو ہم نے مکسچر ریڈی کیا اب میں نے شامل کیا ہے اور اب اس کو شامل کر کے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے تاکہ یہ ایکوالی سارا بھی اس میں جو ہے مکس ہو جائے جی تو اس کا جو مین پارٹ ہے وہ ہے جی سیب سیب اس میں شامل کرنے ہیں اور جب آپ اس کو بیک کر کے کھاتے ہیں تو اس کا کمال ٹیکچر اور کمال ہی ذائقات ہے تو اب جو تقریباً ایک ہاف سے تھوڑا سا کم جو مکسچر ہے جو ہم نے شب بنایا تھا کوفی اور کوکا کا جو مکسچر ہم نے بنایا تھا اس میں شامل کر دیں آپ نے اور نیچے پیندے میں آپ نے یہ والا جو بیٹر ہے یہ والا ہے اس میں ایڈ کرنا ہے اور جو سیب ہیں جو باقی اس میں بچا ہوگا ونیلہ والا بیٹر اس میں ہم اس کو شامل کر دیں گے تو نیچے بیس میں ہم نے وہ ایڈ کر دیا چوکلیٹ والا کوکا والا بیٹر اور اوپر ہم نے ونیلہ والا ایڈ کرنا ہے تو جو سیب ہے وہ اس میں ڈال دیا تھے ہم نے کیوپس میں کٹے ہوئے کچھ سیب ہم نے رکھ لیا تھے اوپر اس کے اوپر سرفس جو ہے اوپر کی تیر میں لگانے کے لیے تاکہ اس کا جو جب یہ بیک ہو تو اس کا ٹیکچر بہت اچھا ہے تو ون ایٹی پہ ہم اس کو فورٹی منٹ تک بیک کریں گے تو یہ میں نے اس کو چالیس منٹ تک بیک کی ہے ون ایٹی پہ تو دیکھیں کیسا کمال اس کا ٹیکچر آیا ہے اوپر سے بہت اچھا کلر آیا ہے بہت ہی زبدس اور اب اس کو ڈی مول کرتے ہیں کچھ دیر ہوگی تھی میں نے اس کو نکال کے تو اب من سے باہی رکھ دیا تھا تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر میں نے شہد لیا تھا شہد میں تھوڑا سا پانی آپ نے ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا گرم پانی تھنڈا پانی نہیں استعمال کرنا تھوڑا سا وام ہو تو وہ اس سے گلیس کر لینے کیک کے اوپر سے اس سے اس کی شائن بہت اچھی آتی ہے جب آپ کھائیں گے تو آپ کو ایک بڑا مزے کا ذائق آئے گا تو اب اس کو تھوڑا سا کٹ کرتے ہیں ویسے تو یہ بہت گرم ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو سلائسز میں کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں اس میں دھومیں بھی نکلیں تو دیکھیں ذرا کتنا زبددس کیک جو ہے وہ ریڈی ہوئے اور کتنا اچھا اس کا ٹیکسچر آئے بہت ہی سوف جوسی اور جو ہم نے سیب اس میں ڈالے تھے وہ بہت ہی زبددس لگ رہے ہیں اور جب اس کو کھائیں گے آپ تو بہت ہی ڈیفرنس آزائق آپ کو آئے گا تو یہاں پہ جی کیک تھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے اس کے پیسز کٹ کر لیے تھے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کرنا مت بولئے اپنے فرینڈز اور فیملی میں اس ریسپی کو شیئر کیجئے دیکھیں میں نے آپ کو توڑ کے دکھایا اتنا سوفٹ بھی یہ بننا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبددس ریسپی ہے آپ بھی اس ریسپی کو بنائیں اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آتے ہیں یا آپ اپنے لیے بھی اس کو بنا سکتے ہیں خود کو فریڈ دیں اور اس ریسپی کو بنا کر رکھ لیں کیک کو بنا کر بیٹ کر کے رکھیں شام کی چائے کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں زبددس سے ریسپی کو آئی ہوں کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ہمیں آپ کے ساتھ اور مزے مزے کی جو ریسپیز شیئر کروں گی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی سٹی ٹیون خوش رئی اللہ فیز